شانزہ شانزہ یہ دیکھو کہ میں نے میڈم کا ہاتھ پکڑا ہوں پیرا تو گیم بجانا پڑے گا شانزہ یہ دیکھو میں نے میڈم کا ہاتھ پکڑا میڈم میری جیب میں آٹھ ڈال گیا میرا پانچ سو نکالنے لگی تھی اس کو سانس تو لین دے بے ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مندور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے دوستو پاکستانی سیاستدانوں نے پاکستان کو پاکستان نہیں بلکہ قبرستان سمجھ رکھا ہے ان کی جائدادیں باہر کے ملکوں میں پڑی ہوئی ہیں ان کے اکاؤنٹ سویٹسر لینڈ میں ہیں علاج یہ لندن اور امریکہ سے کرواتے ہیں شاپنگ انہوں نے دوبائی سے کرنی ہوتی ہے اور عبادات سعودی عرب میں جا کر کرتے ہیں وہیں پر جب ان کا کوئی مر جاتا ہے تو انہیں اپنا آبائی وطن پاکستان یاد آ جاتا ہے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر اعتبار نہیں کرتی عوام اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار نہیں کرتی موجودہ حکومت عوام پر اعتبار نہیں کرتی اور پوری دنیا موجودہ حکمرانوں پر اعتبار نہیں کرتی اور یار جب بھی ہم پاکستانی فنی پولیٹیشنز پر ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ہمیں بہت اچھا رسپونس دیتے ہیں پچھلی ویڈیو پہ بھی آپ نے بہت اچھا رسپونس دیا اس لئے ہم نے سوچا کہ چلو آج پھر ہم آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز کی کچھ بھونگیاں دکھاتے ہیں اچھا یار سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھو اور بتاؤ کہ تہزیب حافی کیوں اٹھ کر چلا گیا شرافت سے مر گئے مرشد ہمارے ذہن گریفتار ہو گئے مرشد مرشد ہماری فوج کا لڑتی حریف سے ہے مرشد ہماری فوج کا لڑتی حریف سے مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی یہاں پر دیکھیں جب انکر نے سوال کیا کہ کیا بچے ملک چلا سکتے ہیں تو پیچھے سے ایک بندے نے دیکھو کیا جواب دیا ہمارے ملک کے بچے ہیں آپ کو لگ رہا ہے بچے ملک چلا پائیں گے ضرور یہاں پر جہاں پر گھڑے چلا رکھتے ہیں تو بچے بھی چلا لیں اور عزمہ بخاری کی وارننگ کے باوجود بھی ٹک ٹاکرز نے دیکھو مریم نواز کا کیا حال کر دیا ہے چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے یہ بلکل ریڈ لائن ہے ہماری یہاں پر دیکھنے شیرف ظل مروت خان چلتے شو میں آگے اور آ کر گنجے اینکر کو کیا کہا آپ بھی سنیں اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ گھبرانہ نہیں ہے اور یہ نہیں کہوں گی کہ گھبرانہ نہیں ہے اور چھپ کر کے اندر جا کے چھپ جاؤں اور یہاں پنجابی کی ایک مثال بہت ہی مشہور ہے اس پکچر کو دیکھنے کے بعد کیا آپ کو وہ مثال یاد آ رہی ہے کومنٹ ضرور کریں اور جب بندے کو یاد آ جائے کہ پہلے بھی سیاست دانوں کے خلاف بولا تھا تو جیل ہو گئی تھی اور جنرل کا نام سنتے ہیں پنجاب پولیس کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اور شیرف زن مروت کو بھی دیکھ لیں کتنا سر پھرا پٹھان ہے لاکھوں کی تعداد ہے یہاں بار کم از کم اچھے ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہی کر لینا تھا اسی طرح شیرف زن مروت کی یہ فنی ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں انہوں نے نواز شریف کو کیا کہہ دیا یہ صرف پشتون ہی سمجھ سکیں گے یہاں محمد نواز شریف ون لائن جواب ہیں پشتوں میں ہم کہتے ہیں کدگول وہ کیا ہوتا ہے اہم قدالان سمجھائیں لوگوں کو مطلب یہ جو ارکات سکنات شبید لہذا مجموعی کوئی اسے ارادنی جانی تکنیریں لائیاں پر نیاد جامپیں گھیریں اور اس ویڈیو میں دیکھ لیں شیرف زن مروت نے مریم نانی کے لیے ایک شیر پڑھ دیا مریم بی بی کے لیے یہ شیر پڑھ کرتا ہو ادھر آ ادھر آ ستم کر انہیں رازمائیں تو تھی رازمہ ہم جگر آزمائیں شیرف زن مروت کو نون لگی خاتون نے اپنی گاڑی کے پاس بلایا تو مروت غصے میں آگئے پھر کیا ہوا یہ ویڈیو دیکھیں ادھر آیاں کرتے ہیں کس کے ساتھ کی میں کہا کرتے ہیں آپ لڑائی کمران ہے سب ہے بیٹے سب مل کے چلو بچے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے کس کے ساتھ لڑائی کی باتیں کی چاہتے ہیں ہم چنتے ہیں قیم پہ چنتے ہیں مسئلے چنتے ہیں ہم پریشان ہیں عوام پریشان ہیں بیٹے آپ لوگ تھے ہم سے پریشان ہیں نہیں سب سے سب سے پریشان ہیں نہیں آپ کس کی طرف سے میں اللہ کی طرف سے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ضرور پیپل پڑی سے تو نہیں ہے نہیں نہیں میں مسئلے لیکن ہوں مسئلے کی وہاں اچھا ماشاءاللہ پہلی دفعہ مسئلے کی کوئی شفیق خاتون دیکھی ہے شکریہ 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 بہت سکریہ بیٹے لڑائی میں پیار ماں کر کے تو میں کہتے ہیں لڑائی چھوڑو پیار محبت تو آپ نے میاں صاحب کو سمجھا دے نا امران خان کی پریس کانفرنس پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں اس بیان پر جنید سلیم کا جواب بھی سن لیں امران خان کی پریس کانفرنس اس لیے نہیں چینلز پہ دکھائی جاتی کہ ان کی پریس کانفرنس پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ان کی خیدوں میں میں صرف گئی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امران خان کی پریس کانفرنس پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے اور امران خان تھوکتا بھی ہے تو آپ سب لوگ پریس کانفرنس کرنے لگ جائے شیرف صلمروز سے سوال کرنا ہے تو بھئی سوچ سمجھ کے کرنا تمہارے آگے پی ٹی آئی کا گوگل مین کھڑا ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور آپ مجھے سورس بتائیں یہ آپ کو کسی نے آپ کی موہ میں ڈالا ہے زبان میں کہ جاؤ یہ سوال آٹھوں گا یہ بات سن لو توہین کی قطعہ نجازت نہیں ہے سوال کبھی ایسی جورتی نہ کرو ایسا سوال کرو جس میں آپ کسی یہ ذرائع نے بتایا کہ پناہ کی ماں پناہ کے ساتھ باگ گئی یہ کوئی سوال ہے شرم کرو اسلام علیکم جی میرا نام کاشیدہ جی یہ جی دیکھیں محترام ملینوار کی ہدایات پر سو گرام روڈگی قیمت سونہ پہ ایک سو برید گرام کی قیمت نان کی دی سرگر جبکہ پہلے جو نان تھا وہ ایک سو پیٹاس گرام تھا اب دوسرا برندر سنے اگر اس پوسٹر کی آگیا ہے یہ پلاسٹک میں ہے طاقت میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک میں ہے کاغت میں نہیں ہے اگر یہ کم سے کم گورمیٹ لیول پہ سو روڈگا چھپا ہو اگر ایک لاب تم دور اندازے کے مطابق پنجام میں ہو تو آپ کا ایک کروڑ سے اوپر خرچہ یہ سو روڈگی ہوگا ایک کروڈ سے اوپر خرچہ صرف لوگی دوسر روڈگی ان سے لیا کتر کیمرا گرے کتر لیا دوسر روڈگیا لیا ایک اندازے کے مطابق سو روڈگا چھپا ہے پورے ان کے پاس شارک ہمائنٹ پندے ہیں بھگایا سو ہمائیہ دو سو اس کے پاس ٹی وی پیڑو لیزنگ کی ہے اور پھر پڑوں پہ جا کر چھاتے مار رہی ہیں آپ روڈگی سستی نہیں دیرے ان کو اندر کرو تیرا گام ہے یا یہ میکو کا گام ہے سو گرام کی روڈگی پکی سو گرام کی روڈگی پڑھنی رہی آٹا نہیں آٹا سستا ہوا بجلی کا ریڈگن نے پڑھایا پٹرول کا ریڈگن نے پڑھایا گیاس کا بیڈگن نے پڑھایا یہ سارا سار بلنڈر ہے کسے کمالے کا ان کے قریہ اور یہ صرف مشہوری کے لیے ہے عورت بس ابھی پٹوانی کو نہ سمجھ جائے تو اللہ شکریہ نون لیگی رہنما نے لیڈر کی تربیت پر سوال اٹھایا پھر پی ٹی اے والے نے کیسا جواب دیا چیک کریں یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اللہ رکھا پیپسی کو بلا کر اب اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں شیرف ظلمروت اور نبیل گبول آپس میں ٹکرا گئے تو انہوں نے کیا وعدے کی آپس میں ملکو کو سب سے پہلی پیمنٹ نون لیگ کی طرف سے آئے تھی لیکن بعد میں یہ پی ٹی آئی میں کیسے آگے ان کی زبانیں ہی سنیں ملکو کو سب سے پہلی پیبر مجھے نون لکس سے آئی تھی وہ ناکدہ کوکہ کی کہے سارا بھوکہ اہمی توکہ لے گھا صرفhrange فارم پنتالی دا توکہ اچھا میں نے میاں صاحب نے گانا کیا تھا اس گانے سے پہلے دیکھیں آرٹسٹ ایک ٹیپ کی معنید ہوتا ہے اس کو اپنی سی ڈی کیسے ڈالے اور چلالے جو میں کہتا ہم پہلے ان کا کیا اب وہ نہیں چلا میاں صاحب کا گارہ بھی نہیں چلا میاں صاحب خود بھی نہیں چلے میاں صاحب کی اکومت بھی نہیں چلی اب ارشاد بٹی صاحب کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایئر وائی کے شو میں وہ کیوں آئے ہیں میں ایئر وائی کے پروگرام میں کیوں آیا ہوں کیوں کیوں کہ میں بڑا وہ کے شو ملک بننا چاہتا ہوں اور بھی لوگ ہیں ہمارے پاس میرے حساب سے ان کو ٹوکری دے دیں آپ کی فیوریٹ ایکٹویس ہیرا عمر تو نہیں ہے جی تو دوستو کیسی لگیا آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگیا تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی